اسلام علیکم میں ہوں عرباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر عرباب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے اور ٹائٹن آپ دوست کے افسوسناک واقعے کے بعد پہلی بار شہزادہ دعوت کی اہلیہ اور سلمان دعوت کی والدہ منظریام پر آئیں کرسٹین دعوت نے شہزادہ دعوت اور سلمان دعوت کے سفر پر نکلنے سے پہلے جو آخری لمحات ان کے ساتھ گزارے وہ شیئر کیے اور اس واقعے کے بعد جونکہ احساسات تھے کہ کب تک انہیں یقین نہیں آرہا تھا اس واقعے سے متعلق یہ تمام انہوں نے اپنے جذبات اور احساسات کو شیئر کیا جو آپ کے سامنے بھی رکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت کس کرب سے اور کس دکھ سے کرسٹین دعوت گزر رہی ہیں جو کہ اپنے شہر کو اور اپنے جبان سال بیٹے کو کھو چکی ہیں اس واقعے سے متعلق انہوں نے بتایا کہ جب اس واقعے کی خبر آئی تو کئی گھنٹے انہوں نے تقریباً چھانوے گھنٹے یعنی چار روز تک انہیں اس بارے میں یقین نہیں آرہا تھا کہ یہ ہو چکا ہے ان کی بیٹی انہیں بار بار یقین دلا رہی تھی لیکن وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں تھیں پھر جب باقیات ملیں ٹائٹن آبدوز کی تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اب میں نے اپنے آپ کو پھر ذہنی طور پر تیار کیا کہ میں کسی بھی بری خبر کے لیے تیار ہوں اور پھر مجھے آہستہ آہستہ اس واقعے کا یقین آیا کہ شہزادہ دعوت اور سلمان دونوں مجھ سے جدہ ہو چکے ہیں تو اس وقت مجھے یاد آیا کہ جب یہ لوگ اس سفر پر نکل رہے تھے نکلتے ہوئے کس طرح سے مجھ سے گلے ملے تھے ہم ہسی مزاق کر رہے تھے اور بہت ہی خوشگوار محول میں بہت ہی اتمنان کے ساتھ میں نے ان کو رخصت کیا تھا چونکہ یہ سفر دونوں کی زندگی کا خواب تھا خاص طور پر شہزادہ دعوت اپنے اس خواب کو پورا ہوتے دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھے بہت ایکسائٹڈ تھے اور بہت خوشی کے ساتھ اپنے بیٹے کو وہ لے کر سفر پر جا رہے تھے اور اس سفر پر اپنے بیٹے کی جگہ انہیں ساتھ جانا تھا یعنی کرسٹین دعوت کو ساتھ جانا تھا لیکن جب ان کا ایک کہنا ہے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کا بیٹا بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہے اپنے والد کے ساتھ جانے کے لیے تو پھر انہوں نے اپنی خواہش کو پیچھے رکھا اور اپنے بیٹے کو انہوں نے پھر اپنے شہر کے ساتھ بھیجا اور دونوں باپ بیٹا روانہ ہوئے لیکن اس وقت تک انہیں علم نہیں تھا کہ یہ خواب پورا ہونے نہیں جا رہا بلکہ ایک سانحہ ہونے جا رہا ہے اور ایک ایسا واقعہ ہونے جا رہا ہے پھر کہ جس کی کمی یا جس کا مداوہ ممکن نہیں ہو سکے گا اور یہ ساری زندگی کا ایک روگ بن جائے گا کرسٹین دعوت نے بہتی تکلیف کے ساتھ بہتی دکھ کے ساتھ بہتی کرب کے ساتھ یہ تمام لمحات بیان کیے جس میں انہوں نے سلمان دعوت سے متعلق بہت ساری چیزیں بتائی ہیں کہ وہ کس طرح کے گیمز کا شوقین ایک نوجوان تھا پڑھائی میں بھی بہت اچھا تھا ایک بہت ہونہار سٹوڈنٹ بھی تھا ایک بہت ہی فرما بردار بیٹا بھی تھا اور اپنے والد کے ساتھ اس طرح کے ایڈونچرز کرنے کا اسے بہت شوق تھا اور اس کے والد بھی اس کو اپنے ساتھ ساتھ اس طرح کے ایڈونچرز میں لازمی ہمیشہ ساتھ لے کر جایا کرتے تھے اور دونوں ایک دوسرے کی کمپنی کو بہت زیادہ انجوائی کرتے تھے اور اس ٹرپ کے لیے بہت زیادہ پلاننگ اور بہت زیادہ انہوں نے تیاری کر رکھی تھی چونکہ یہ ایک دیرینہ خواب تھا شہزادہ دعوت کا اور بہت عرصے سے وہ اس کی تیاری کر رہے تھے اور ایسی شاندار انہوں نے تیاری کر رکھی تھی اور اس کی سیلیبریشن وہ کرنا چاہتے تھے واپس آنے کے بعد کہ لوگوں کو وہ اپنے اس ایکسپیرینس سے متعلق بتائیں گے جو ان کے رشتہ دار ہیں جو ان کی پوری کمیونٹی ہے جو ان کا ایک فرنڈ سرکل ہے جو ان کا ایک سوشل سرکل ہے لیکن انہیں پتا نہیں تھا کہ اوشن گیٹ کی اس ٹائٹن میں وہ جا تو رہے ہیں لیکن وہاں سے واپسی نہیں ہو سکے گی اور پھر صرف ان کے خاندان کے پاس ان کی یادیں ہی رہ جائیں گی تو کرسٹین داؤد اور ان کی بیٹی ان کا پورا خاندان ان کی پوری فیملی اس وقت بہت زیادہ تکلیف اور دکھ کی قیفیت میں ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کا یہ دکھ وہی محسوس کر سکتے ہیں باقی سب لوگ تو تھوڑے تھوڑے عرصے میں سلیمان داؤد شہزادہ داؤد کو یاد رکھیں گے کچھ بھول جائیں گے سب اپنی اپنی روٹین لائف میں مصروف ہو جائیں گے لیکن اب اس دکھ کا مداوہ اس غم کا سامنا جو کرنا ہے وہ کرسٹین داؤد کو کرنا ہے ان کی بیٹی کو کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ بہت مشکل اس وقت سے وہ گزر رہی ہیں اور اب دیکھنے کے آنے والے دنوں میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بہت سارے لوگ کی مدد کرتے تھے شہزادہ داؤد اور ان کا جو مشن تھا لوگ کی مدد کرنے کا وہ اب کرسٹین داؤد جاری رکھیں گی تو بہت ساری دعائیں کرسٹین داؤد کے لیے کہ اپنے دو پیاروں کو کھونے کے بعد وہ زندگی میں آگے بڑھیں اور اب اس چیلنجنگ صورتحال میں بہتر طور پر مضبوطی کے ساتھ اور عظم کے ساتھ آگے بڑھیں چونکہ اب انہیں شہزادہ داؤد اور سلمان داؤد کے بغیر ہی زندگی گزارنی ہے اس بارے میں آپ کو مزید بھی اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے چینل پر نہیں دو چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر دیں اجازت دیجئے اللہ حافظ